کالو قلیلا من اللیل ما یحجعون وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے لا يحل لکم منطرف النساء کرها اے ایمان والو تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ بہن کی وراست کھا جاؤ بہن کو وراست پوری بولو نا یار میں اس لئے بلواتا ہوں تاکہ دل میں بیٹھ جائے بات اللہ نے عورت کا مال مرد پہ حرام کیا ہے میں نے کہا دیکھو باپ مر جائے تو بہن کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کے حوالے کر دیا کرو زمین میں مکان میں پلوٹ میں وہ کہنے لگا یہ خو یہ تو ڈیر مشکل دے ڈیر سخ قانون دے پھر وہ ہمارے کہتے ہیں ہماری قوم میں ایسا بہن نے کہا پھر آپ جو وراست کی کتاب ہے اپنی قوم کے حساب سے لکھو اور الگ قرآن بناو جس میں قرآن میں تو یہ ہے نا یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکری مثل حظل ان سیئین جو قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں نا جو اسلام والا قرآن ہے جو مکہ میں نازل ہوا اس میں اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے وسیعت کہتے ہیں بہت اہمیت کے ساتھ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بہن کو بھائی کی نسبت آدھا حصہ دو یہ نہیں کہا کہ اس سے ماف کرا لو یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ بہن سے ماف کرا لیا کرو تو ہو جائے گا ماف قرآن نے کیا کہا ہے جتنا تمہارا حصہ بنتا ہے اس کا آدھا کس کو دو بہن کو دو چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو اس کو آدھا حصہ دو اس کا تو میں نے کہا اب آپ ایک قرآن بنائیں اخپل حساب سے اپنا فقہ بنائیں جامعہ تو رشید میں پڑھنے کے بجائے اپنا ایک الگ مدرسہ بنائیں اس میں بولیں ہماری قوم کے لحاظ سے ہم نے نیا کچھ آیتوں میں کیا کیا ہے تبدیلی کی اس میں لکھو کہ اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے کہ بہن کو بھائی کی نسبت آدھا حصہ دو بشرتے کہ وہ بہن ہماری قوم سے اس کا تعلق نہ ہو یہ آیتوں میں کیا کر دو بولو بھائی کیونکہ ہماری قوم میں یہ رواج نہیں ہیں اور ہم اپنے رواج کے پیچھے چلتے ہیں تو بھائی یہ بڑی برائیاں ہیں معاشرے کی ہم نہ پورے انگریز ہیں نہ پورے مسلمان ہیں اگر دیکھو ہمیں انگریزوں کا کلچر پسند ہے تو پورے انگریز بن جاؤنا پھر اسلام کو چھوڑ دو پھر نہ نماز پڑھو نہ عید کی نماز نہ بقرائید اور اگر مسلمان بنتے ہو تو صرف نماز میں مسلمان نہیں ہیں میرے بھائی اسلام مالی احکام میں بھی ہمیں کیا حکم دیتا ہے مسلمان بنو ایک دوسرے کا مال ہمارے اوپر حرام ہے اور اللہ نے عورت کے مال کے بارے میں تو الگ سے حکم دیا ہے کہ عورت کا مال مرد کے لیے حلال نہیں کیونکہ وہ غیرت کے بھی خلاف ہے مرد تو عورت پر خرش کرنے والا ہوتا ہے عورت سے کھانے والا نہیں ہوتا تو بھائی اس کی کوشش کریں گے نا کہ وراست اگر کسی نے نہیں دی ہے کیا خیال ہے بھائی بول لو نا یار دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو کہ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ابھی ہمارے گھر میں ایک مزدور کام کر رہا ہے بڑا محنت کر رہا تھا وہ نا وہ ٹینکی توڑ کے بنا رہا تھا تو شام کو وہ تھکا ہوا ہوتا ہے بلکل لیڑ جاتا ہے بعض دفعہ میں نے اس سے بولا میں نے کہا دیکھو تم اتنی محنت کر رہے ہو چونکہ یہ حلال ہے نا تو حلال میں محنت ہوتی ہے حالکہ وہ دنیا دار سا آدمی ہے بچارہ اس نے کہا کہ مولی صاحب اس حلال میں اللہ نے اتنا سکون رکھا ہے کہ میں اس غربت میں آرام سے رات کو مزے سے سوتا ہوں اور کہہ رہے میں نے اپنے رشداروں کو دیکھا ہے جو حرام کی طرف گئے ہیں وہ رات کو سوتے نہیں ہیں ان کی زندگیوں سے اللہ نے سکون چھین لیا ہے سکون چھین لیا اللہ نے تو میرے بھائی قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ دیکھو ہم نے اپنے کلچر کو نہیں دیکھنا ہم نے یہ نہیں دیکھنا میں مہاجر ہوں میں پتھان ہوں میں پنجابی ہوں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں مسلمان ہیں اور اللہ کا ہمارے لئے حکم کیا ہے تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ وراست تم ادا کرو اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر معاملے میں شریعت سے فیصلہ نہ کرائیں کہ اسلام شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے کاروبار میں بھی آپ نے کیا دیکھنا ہے شریعت کیا کہتی ہے یہ کاروبار حلال بھی ہے یا حرام ہے تو یہ کس سے پوچھنا ہے آپ نے علماء سے پوچھنا ہے جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے سودی لیندین تو نہیں ہے کہیں ہے اور حقوق کی بات بھی کس سے پوچھنی ہے بولو بھائی علماء سے پوچھنی موسیقی